بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے فَدْعُ لَنَا رَبَّكَا يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُمْبِتُ الْأَرْضُ مِنْ بَقْلِيَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَثَلِهَا علماء لکھتے ہیں کہ یہ چیزیں بقدر ضرورت مختاب طریقے سے استعمال جائز اور درست ہیں بغیر کراہیت کے اوقات سولات میں جن میں بو ہیں جیسے پیاز لسن یا مولی ان کا استعمال ناپسندیدہ ہے مکروہ اور آپ نے فرمایا کہ تم ایسی چیزیں کھا کے مسجد میں آتے ہو اِنَّ مَلَائِكَةَ الْلَائِ تَتَعَزَّ مِمَّا يَتَعَزَّ بَنُوا آدم فرشتوں کو بھی تکلیف پہنٹی ہے جیسی بجمو سے بنی آدم کو تکلیف ہو رہی ہے پیاز اور لسن دل کی بیماریوں کے لئے مفید ہے اطب النبوی شمس الدین زہبی نے لکھی ہے ابن قیم کی بھی ہے بہت عالی کتاب ہے ایک زمانے میں اس مسجد میں میں نے محلے کے میڈیکل کے سٹوڈنٹس کو راک کو عشاء کے بعد نرلیزہ کے ساتھ پڑھائی ہے اطب النبوی للزہبی اس میں ہے کہ فوم یعنی لسن یقوی القلبہ دل کو تقویت دیتا ہے ولیکن بالعصف یدری الجراحات القدیمہ پرانے زخم کو بھی تازہ کرتی ہے اگر بہت زیادہ کھائے جائے تو لب لب قتل ہو جائے گا شوگر ہونے کا اندیشہ ہے زیادہ نہیں کم ہوں کبھی کبھی ان لوگوں کے لئے مفید ہے جن کو گیس کی تکلیف ہے یا حازمے میں فرق ہوتا ہے کہ وہ نہار مولے یا ناشتے کے آدھے گھنٹے یا کھانے کے آدھے گھنٹے کے بعد ٹھنڈے پانی کے ساتھ لے بشرتی کی یہ اوقات صلاح کے نہ ہو اور اگر نماز کے اوقات ہیں تو پھر آپ اس کے بعد کوئی میٹی چیز کھا لے علاچی سے موں کھانگا لے یا گڑ وغیرہ کھا لے جب یقین ہو جائے کہ موں سے بدبو نہیں آ رہی بسواق اچھی طرح کر لے تو پھر جماعت میں آئے پیاز اور لصن پیاز بھی حازمے کے لیے مفید ہے اور طاقتور ہے بہت ذات قوت با کے لیے بہت نافر ہے یہاں سندھ میں ایک شہر مٹیاری وہاں کا پیاز کا اچار مشہور ہے پیاز کا اچار مٹیاری کا خاص ہے تو دور جب ہوتا ہے اور پیاز کا پانی نکال لے دیں پیاز جلا کر اور اس پانی کو پھر قیم اونٹیوں میں دیتے ہیں حد درج نافر ہے فوراں قیر رک جاتی ہے کتاب التب موسیقی موسیقی